جنگل میں اب بہار کا موسم شروع ہونے کو تھا کووی کے انڈے سے بچہ اب باہر آنے والا تھا لیکن وہ اپنے پتی کاجو کووہ سے بہت جگڑا کرتی ہے کاجو کووہ بہت ہو گیا اب میں نہیں بیٹھوں گی ان انڈوں پر اب تم بیٹھو گے ان انڈوں پر میں بہت تھک گئی ہوں خود تم روز باہر گھومنے چلے جاتے ہو اور مجھے آ کر بتاتے ہو کہ آج اس باغ میں گیا تو آج اس باغ میں گیا اب ایسا بالکل نہیں چلے گا اب تم بیٹھو گے انڈوں پر اور میں نئے نئے باغوں کی سیر کر کے آنگی اب مجھ سے نہیں ہوتا اب میں جو کہوں گی تمہیں وہ کرنا پڑے گا کیونکہ اب انڈوں سے بچہ نکلنے والا ہے تو تھوڑے دن اگر تم بیٹھ جاؤ گے تو کچھ نہیں ہو جائے گا اب تمہاری باری ہے اور میں جا کر سیر کروں گی ٹھیک ہے نا کاجو کوا میں انکار نہیں سنوں گی چلو آج تم نہیں میں باہر جاؤں گی اوہ گوپی کووی کیا ہو گیا ہے تمہیں تمہارا کام ہے انڈوں پر بیٹھنا اور میرا کام ہے باہر جا کر اناج لانا اور تمہیں کھلانا تم باہر نہیں جا سکتی تم انڈوں پر بیٹھو گی اور میں ہی تمہارے لیے اناج لاؤں گا سمجھ آئی اور اتنی لمبی زبان تم نے کہاں سے سیکھی ہے میں یہ کام نہیں کروں گا میں نہیں گھر بیٹھ سکتا یہ کام تمہارا ہے میں تو باہر اناج لینے جاتا ہوں اور میں تو باہر گھوم لیتا ہوں بس اسی چکر میں کیونکہ اناج ڈونڈ نہ ہوتا ہے جتنی دیر اناج ڈونڈنے میں لگتی ہے اتنی دیر ہی بس گھومتا ہوں جب ہی اناج مل جاتا ہے میں گھر آ جاتا ہوں تمہارے پاس اناج لے کر اور دیکھو تم مجھے پھر بات سنا رہی ہو ایسا نہیں ہو سکتا گوپی کووی سمجھو اس بات کو کوئی تم انڈے نیچے گھر آنے کا تو نہیں سوچ رہی ہو ایسا مت کرنا ہمارے انڈے سے اب بچہ باہر آنے والا ہے اب تم اس انڈے کو توڑ نہیں سکتی ہو یہ کام تمہیں کرنا پڑے گا نہیں کچو کفا ایسا نہیں ہو سکتا میں خود اپنے انڈوں سے بہت پیار کرتی ہوں میں انہیں گوصلے سے نیچے گھر آنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتی لیکن میرے دماغ میں ایک ترقیب آئی ہے اگر تم نے نہیں بیٹھنا انڈوں پر تو پھر تمہیں جیسا میں کہوں گی تمہیں ویسا ویسا ہی کرنا پڑے گا سمجھ آئی کاجو کفا اب تمہیں میں جس طرح کہتی ہوں بس ویسے ویسے اسی طرح کرتے جاؤ پھر ہم دونوں باہر گھومنے جا سکتے ہیں اور ہمیں انڈوں پر بیٹھنا بھی نہیں پڑے گا ٹھیک ہے نا کاجو کفا میں نے دیکھا ہے ادھر دوسرے درخت پر پیلی چڑیا نے بھی انڈے دیئے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں اس کے انڈے گرا کر وہاں اپنے انڈے رکھ دیتے ہیں پھر جب بچے نکلیں گے تو ہم اپنے بچے اس پیلی چڑیا سے لے آئیں گے چلو اب چلدی سے اس کے گھونسلے میں جاؤ اور اس کے انڈے نیچے گرا کر وہاں پر ہمارے انڈے رکھ آؤ پھر کاجو کفا اپنی پتنی کی باتوں میں آ جاتا ہے اور ایسا ہی کرتا ہے وہ پیلی چڑیا کے انڈے گرا کر وہاں پر اپنے انڈے رکھاتا ہے کاجو کفا اور گوپی کفی پیلی چڑیا کے گھونسلے کے گرد اکثر ہی چکر لگاتے رہتے تھے تاکہ وہ اپنے انڈوں کو دیکھ سکیں ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ پیلی چڑیا اپنے گھونسلے میں بیٹھے دیکھ رہی ہوتی ہے بچہ نکل آتا ہے لیکن وہ بہت حیران ہوتی ہے اری یہ تو کالے ہیں یہ میرے بچے نہیں ہو سکتے ان کا رنگ تو کتنا کالا ہے میں نے اتنی دیر ان بچوں کا انتظار کیا اور لیکن یہ میرے تو انڈے لگ بھی نہیں رہے کہ یہ میرے انڈوں سے بچے نکلے ہوں یہ تو مجھے کسی اور بکشی کے انڈے لگ رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا ہے میرے انڈوں کے ساتھ جو اس طرح کے کالے بچے نکلے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے میں تو روز انڈوں پر بیٹھتی تھی یہ تو میرے ہی انڈے تھے پتہ نہیں کیسے ہوا یہ سب کچھ اتنی دیر پر وہاں پر گوپی کفی آ جاتی ہے اے رے اے پیلی چڑیا یہ تمہارے انڈوں کو کیا ہوا ہے اتنے کالے بچے کیسے ہو سکتے ہیں تمہارے تمہارے تو بچوں کا رنگ پیلا ہونا چاہیے تھا یہ لگتا ہے تمہارے پہ نہیں گئے یہ تو کالے ہیں ایسا کرو تم انہیں مجھے دے دو یہ تمہارے لیے نہیں ہے تم انہیں کیسے پل ہوگی یہ مجھے دے دو ورنہ سماج تمہیں باتیں کرے گا کہ اتنے کالے بچے پیلی چڑیا کے بس بس اب میں تمہارا دکھ نہیں دیکھ سکتی تم یہ بس اب مجھے دے دو بچے میں تمہارے ساتھ یہ جلم نہیں ہونے دوں گی ٹھیک ہے پیلی چڑیا اب یہ بچہ مجھے دے دو تمہارے کسی کام کا نہیں ہے ٹھہرے گوپی کفی مجھے سب سمجھ آ گئی ہے یہ آپ کی چال ہے آپ نے لگتا ہے میرے انڈے گرا کر وہاں پر میرے انڈوں کی جگہ اپنے انڈے رکھ دئیے تھے آپ لوگ بہت آلسی ہیں آپ لوگ تو اپنے انڈوں کا بھی خیال نہیں رکھ پائے اور آپ نے میرے انڈے یعنی میرے بچوں کو مار دیا آپ کو ذرا ترس نہیں آیا گوپی کفی اب یہ بچے میرے ہیں کیونکہ یہ میرے گھونسلے میں پیدا ہوئے ہیں اب یہ میرے بچے ہیں آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں ورنہ میں سارے پکشیوں کو آپ کی ایسی حرکت کے بارے میں بتا دوں گی تو وہ آپ لوگوں کو مار کر نکالیں گے اس چنگل سے ورنہ میں تو آپ کے بارے میں سب کو بتاؤں گی اس سے بہتر ہے آپ لوگ اب خود چلے جائیں مجھے کچھ کرنا نہ پڑے یہ اب میرے بچے ہیں اور میں ان کا بہت خیال رکھوں گی آپ لوگ اب جا سکتے ہیں آپ لوگوں کی یہی سزا ہے جو آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا ہے پھر وہ پیلی چڑیا ان بچوں کو اپنے بچوں ہی کی طرح پالتی ہے اور ان کا بہت خیال رکھتی ہے اور کووہ اور کووی کو ان کی سزا بھی مل جاتی ہے کیونکہ اب ان کے بچے بھی ان کے پاس نہیں رہتے آئی ہوپ آپ کو سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی کائنڈلی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں